سنگرولی میں پولیس نے گانجہ تسکروں پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے 20 کلو گانجہ جبت کیا ہے جس کی قیمت قریب 2 لاکھ روپے بتائی جاری ہے پولیس نے معاملے میں 3 گانجہ تسکروں کو گرفتار کیا ہے سرائی تھانا کی برکا چوکی پرباری وجہ پشپکر نے گانجہ تسکروں پر بڑی کاروائی کی ہے برکا چوکی پرباری وجہ پشپکر نے بتایا کہ 3 گانجہ تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان گانجہ تفکروں کے قبضوں سے دو لاکھ روپے قیمت کا بیس کلو گانجہ برامت کیا گیا ہے ساتھ ہی آروپیوں کے واہن کو بھی جبت کر لیا گیا ہے پولس کو مقبر سے سوچنا ملی تھی کہ نرکی کی اور سے اویدھ گانجے کی کھیپ سارائی کے لیے لائی جا رہی ہے پولس ٹیم نے برکا کے سیم حریہ پل کے پاس دھیرہ بندی کر ایک کار اور اسکوٹی کو پکڑا اور کار کی تلاشی لینے پر کار سے سبترہ کلو گرام گانجہ برامت ہوا وہیں اسکوٹی کی دکھی سے تین کلو گرام گانجہ برامت ہوا ہے جس کی قیمت دو لاکھ روپے بتائی گئی ہے آروپی کار چالک آیودھیا پرساد دیویدی رمیش دوبے اور اسکوٹی چالک آشوک پاٹھک کو نڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے چونکیل پر نکمی دورہ سوچنا ملی کہ گرام نکدی کے رمیش کمار دوبے اور نیواز کا ایودھیا پر ساتھ دوبے دی اور اپنی مہندرہ کا ایمپی چھانٹھ سی بارہ اڈتیس سے ایبوں اصور کمار پاٹھا رہنے والا نیواز کا اپنی سکوٹی کرما کے ایمپی چھانٹھ ایس سنٹانوے پیشتر سے برکا ہوتے ہوئے سرائی جائے گا ان دونوں کے اپتوان میں عوید مادرہ قدار گانجا رکھا ہوا ہے گھنپیر کی سٹوچنا پر سیماریہ پول مین گوڑ کے پاس پہنچ کر ریٹ کاروائی کی گئی جس میں اپتکار سے لگ بھگ سترے کلو گانجا اور سکوٹی سے تین کلو گانجا برامت ہوئے ہیں سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دکھن نیوز دکھن نیوز نے